تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، قاکب پاروکی، نرچز الفقہ، صوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح وزیر آدم کا ثواب دید ہوتا ہے وزیر آدم کہتے ہیں کہ حکومت نے عدالت کے فیصلے کی روشنی میں قانون سادی مکمل کی حکومت نے آرمی ایک ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیئے جو پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور کرائے جائیں گے آرمی ایک ترمیمی بل کا دفاعی کمیٹی کو جانا عام کامیابی ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں یہ نازک معاملہ ہے ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنا جمہوری کردار ادا کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ یہ بل کنسنسس کے ساتھ پاس ہو وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی سے ہمارا نظریہ بلکل مختلف ہے تاہم کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر اتفاق کے رائے ضروری ہوتا ہے سکر کی تین منزلہ عمارت گرنے سے جانباک ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہو گئی واقعے میں سولہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی چی بات چیベرگوز خیوز ہوگا میرے آپ سنی سوال مگر آپ inان آراد ملانا موسیقی 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 ب دشتہ موسیقی 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 باتا کنگ موسیقی مرک سب سے ماہت جانبا فرقی بارد سلاغ اور دیواریں میرا بیرے لوگے شکریہں کے لیکن سب سے پہنچہ سیر گردی میں دانتان سب سے پر سольшہ میکنگ نے سر وقت کو دیوارے کیا ترہاں سے slow وقت کیا تھی کندا باکہ گو اور پیدایان سب سے پیدا بہت بارد ہوں تافی پندت و جیرا ایم سمجھ سے پیدای اور پیدای اور پیدای پر پیداید بیدی شیرید پیدای فیدی کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت وجہدان سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن سے حکومتی کمیٹی نیب آرڈیننس پر مشاورت کر رہی ہے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیع وزیراعظم کا ثواب دید ہوتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے مدد ملازمت میں توسیع پر فیصلہ سنویے گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدد میں توسیع وزیراعظم کا ثواب دید ہوتا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلامو بات میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر داخلہ ایجاز شاہ، اسد امر، وزیر دفاع پرویز خٹک، علی محمد خان، مشیر خزانہ، عبدالحفیظ شیخ، شبقت محمود، راجہ ریاض، شیری مزاری، نئی ملحق شریک ہوئے پاریمانی پارٹی اجلاس میں اتحادی شیخ رشید اور مونس الہی نے بھی شرکت کی اجلاس میں اٹرانڈی جنرل انور منصور نے شرکہ کو نیپ آرڈیننس کے خد و خال اور آرمی ایکٹ میں ترمیم پر بریفنگ دی وزیر اعظم عمران خان نے عرقین سے گفتبو میں کہا کہ بیوروکریٹ کاروباری طبقے کو نیپ سے متعلق تحافظات تھے کاروباری طبقے کی تحافظات کی وجہ سے ملک کی ترقی رکھ گئی تھی ملک کی مفاد میں نیپ ترمیمی آرڈیننس 2019 لانا پڑا عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے حکومتی کمیٹی نیپ آرڈیننس پر مشابرت کر رہی ہے آرمی چیف کی مدت میں توسیر وزیر اعظم کا ثواب دیت ہوتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے مدت ملازمت میں توسیر پر فیصلہ سنایا گیا حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ منوان تسلیم کیا انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے قانون سازی کے لیے حکم تھا حکومت نے عدالت کے فیصلے کی روشنی میں قانون سازی مکمل کی اپوزیشن سے مشابرت کے بعد ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لائے جائے گا ذراعے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی زیر سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا حکومت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیئے مدید ایوال اس رپورٹ میں حکومت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیئے سپیکر اسد قیسر کی زیر سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا وزیر دفاع پرویس خٹک نے آرمی ترمیمی ایکٹ بل دو ہزار بیس پاکستان ائر پورس ترمیمی ایکٹ دو ہزار بیس اور پاکستان بحریہ ترمیمی ایکٹ دو ہزار بیس قومی اسمبلی میں پیش کر دیئے بل پیش کی جانے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ روز گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا اس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بلس قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے اور قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بھی بھیجے جائیں گے جبکہ پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور کرائے جائیں گے وزیر دفاع پرویس خٹک کی زیر صدارت پارلیمنٹی کمیٹی برائے امور قانون سازی کا اجلاس ہوا جس میں پاک افوار سے متعلق تین ایکٹس میں ترمیم کے معاملے پر بات چیت ہوئی اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر پرویس خٹک شبلی فراس آزم سواتی سردار آیاز صادق فاجہ آصف مرتضی جاوید اباسی نوید قمر شیری رحمان راجہ پرویس اشرف شرک ہوئے وزیر قانون فروغ نسی نے کمیٹی کو قانون سازی پر بریفنگ دی حکومت اور اپوزیشن کے دمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ پاک افوار سے متعلق سرویسز ایکٹس ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے اور تینوں بلز متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیچوائے جائیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آئندہ روز ہوں گے چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کا دفاعی کمیٹی کو جانا اہم کامیابی ہے حکومت اور حضب اختلاف ہماری حمایت چاہتے ہیں تو پارلیمانی طریقے کار اپنا ہے مزید حیوال اس ریپورٹ میں پی پی چیرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کا دفاعی کمیٹی کو جانا اہم کامیابی ہے تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کا دفاعی کمیٹی کو جانا اہم کامیابی ہے یہ بل دفینس کمیٹی جائے بغیر پاس ہوتا تو اچھا قدم نہ ہوتا جب یہ عمل پارلیمان سے مکمل ہو جائے گا تو ابحام بھی نہیں رہے گا قبل ازی انہوں نے کہا تھا کہ آرمی ایکٹ بل کو پارلیمانی طریقے کار کے مطابق لائے جانا چاہیے ہم پھر سے وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو نوٹفیکیشن کے وقت کی تھی نو لیگ اور پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ پارلیمانی طریقے کار ایک طرف رکھ کر بل پاس کیا جائے اس سے نہ صرف ہمارے بلکہ پاک پوجھ کے ادارے کو بھی نقصان ہوگا اور ہم ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ نازک معاملہ ہے ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنا جمہوری کردار ادا کرنا چاہتے ہیں حکومت اور حضب اقتلاف ہمارے ہمائے چاہتے ہیں تو پارلیمانی طریقے کار اپنائیں حکومت سے امید ہے کہ بلکہ دفاع کی کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نو لیگ اور پی ٹی آئیس بلکہ پاس کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ پارلیمیٹری پسیجور کو سائد سٹیپ کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارا انسٹیٹیوشن کا نقصان ہوگا یہ ہمارا فوج کا انسٹیٹیوشن کا نقصان ہوگا اور ہم وہی خلطیاں پھر سے دورا رہے ہیں جو نوٹفیکیشن فیز میں ہوا تھا تو اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور اگر ہرکائزو ایس بے اخلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ جاتی ہے اس بل کے لیے تو آپ پارلیمیٹری پرسیجور کو فالو کریں کم از کم اس بل کو ٹیفنس کمیٹی بے بھیجا جائے میں امید ربتا ہوں کہ حکومت ہمارے بات کو مانیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ یہ بل کنسنسس کے ساتھ پاس ہو اور ہمارا ڈیموکرائٹک پارلیمنٹری رومز فالو گا سن کے شہر سکھر کی تین منزلہ امارت گرنے سے جانباک ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہو گئی جن میں خاتون اور بچی بھی شامل ہیں واقعے میں سولہ افراد زخمی ہوئے ہیں مدید ایوال اس رپورٹ میں سن کے شہر سکھر کی تین منزلہ امارت گرنے سے جانباک ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہو گئی جن میں خاتون اور بچی بھی شامل ہیں واقعے میں سولہ افراد زخمی ہوئے ہیں جائے حادثہ پر امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں نے بھی حصہ لیا سکھر کے غسینی روڈ پر تین منزلہ رہائشی امارت دھماکے سے گر گئی جس کے ملبے تلے متعدد افراد تب گئے تین منزلہ امارت میں چار بھائیوں کے خاندان آباد تھے جبکہ نیچے دکانے تھی امارت گرتے ہیں بجلی کی سپلائی بھی محتل ہو گئی اتنا ملتے ہیں امدادی ٹی میں رینجرز اور پاک فوج کے جوان موقع پر پہنچ گئے سیویل اسپتال سکھر میں امرجنسی نافذ کر دی گئی کمیشنر سکھر شفیق احمد محیصر کا کہنا ہے کہ امارت گرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک ناقص مٹیریل یا پھر امارت تنقشے کے مطابق تعمیر نہیں کیا گیا ہوگا تاہم اس کی تفتیش کی جائے گی دوسری جانب جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن جاری ہے وزیراعلا سند مراد علی شاہ نے واقع کا نوٹس دیتے ہوئے کمیشنر سکھر سے ریپورٹ تک کرنی ہے کراچی کے علاقے قیوم آباد میں ٹریفک پولیس اہلکار پر تشدد کرنے کے مقدمے میں گرفتار چینی تاجر کو مقامی عدالت نے دو روزہ ریمانٹ پر انویسٹگیشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے قیوم آباد میں ٹریفک پولیس اہلکار پر تشدد کرنے کے مقدمے میں گرفتار چینی تاجر کو مقامی عدالت نے دو روزہ ریمانٹ پر انویسٹگیشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے ملزم کاروباری ویزے پر پاکستان آئے ہوئے چینی باشندے سو پاپنگ کو کورنگی انڈسٹریل ایریا انویسٹگیشن پولیس نے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا قیوم آباد پرائی اوور کے نیچے ایک شاپنگ مال کے باہر نو پارکنگ زون میں زبدستی پارکنگ کرنے کے دوران چینی باشندہ لاقانویت پر اتر آیا تھا اور گاڑی پارک کرنے سے منع کرنے والے ٹریفک سیکشن زمان ٹاؤن پولیس کانسٹیبل محمد آمیر کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ زخمی ہو گیا تھا کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے ملزم سانگ پاپنگ کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے زیر استعمال گاڑی قبضے میں لے لی تھی پولیس نے اس واقعے کی سی سی ٹی وی فٹیج بھی ریلیس کی تھی ملزم کی طرف سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا تاہم سرکاری وکیل نے پولیس کی پیلوی کی اور ملزم کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کی دفعات کی عدالت میں ملزم کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا پولیس کے مطابق ملزم سانگ پاپنگ بزنس ویزے پر پاکستان آیا ہوا ہے فواد چودری نے کہا ہے کہ قومی سمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہونے کا مظاہرہ کیا مسلحہ فاش صرف پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں بلکہ سب کا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں مفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے پی پی جیرمن بلاول بھٹو کو اتمنان بخش جواب دیتے ہوئے کہا کہ آرمی ایک ترمیمی بلک کو اسمبلی سے منظوری کے لیے پاریمانی طریقہ کار کو اپنایا گیا ہے تفصیلات کے مطابق فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی سے قانون کی منظوری کے لیے طریقہ کار کو اپنایا گیا ہے طریقہ کار پر سیاسی جماعتوں کا اعتراض بھی دور کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نون نیک اور پیپلز پارٹی سے ہمارا نظریہ بلکل مختلف ہے تاہم کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر اتفاق کے رائے ضروری ہوتی ہے اہم قانون سازی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے سال دوہزار بیس کی ابتداء اچھی ہوئی ہے کل یہ بل صفائشات کے بعد اسمبلی میں آئے گا امید ہے بلکل قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا فواد چودی نے کہا کہ قامی اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہونے کا مصحرہ کیا مصلافات صرف پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں بلکہ سبکہ ہے ان اداروں پر سیاست نہیں کر سکتے نہ ہی بردار کر سکتے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ جو کنسنسز کا راستہ لیا ہے اتفاق کے رائے کا راستہ لیا ہے اس میں ہم نے جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان میں ہم اتفاق کے رائے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھا آغاز ہے سن بیس سو بیس کا اور یہ سپیرٹ اگر برقرار رہی اور انشاءاللہ یہ برقرار رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سال ہے یہ ہمارے لیے نہ صرف امن و راشتی کا سال ہوگا بلکہ ایک استحکام کا سال ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اپنی اپنی ساسس ساری جماعتیں کریں گی اپنی بھی اپوزیشن کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومت کا ہر معاملے کے اوپر ساتھ دیں نہ ہی ہم نے اپنے جو بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا احتساب کا جو ہمارا ایک عملی بات ہے ہم مینر کے اوپر بات کر رہے ہیں احتساب کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں پرائیم مینسٹر صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے احتساب کا عمل ہرگز نہیں رکھے گا وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ امید ہے قامی اسیمنی میں آئندہ الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی آئے گا چیف الیکشن کمیشنر پر ان ناموں پر فیستان نہ ہو سکا تو نئے نام آ جائیں گے تقرری پارلیمنٹ ہی کرے گی مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے احتساب کا عمل شفاف ہو پیر سے احتساب کے عمل پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع ہوگی مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلا جو کنسنسز ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا الیکشن کمیشن میں اگر یہ نام جو ہیں ان پر فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر نئے نام جو ہیں وہ آ جائیں گے ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا لیکن بارال الیکشن کمیشن کے چیئرمنٹ کا اور ممبرانٹ کا جو ایک تائین ہے یا جو تائناتی ہے وہ ہوگی اسمبلی سے ہی یہ اصولی طور کے اوپر تمام پارٹیز میں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے ہی کرے گی اس کے لیے عدالت جو ہے نہیں جانا پڑے گا خیان رہے کہ بلاول بھٹو نے قامی اسمبلی قبل کہا تھا کہ آرمی ایکٹ بلکو پارلیمانی طریقے کا کے مطابق لایا جانا چاہیے ہم پھر سے وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو نوٹیفیکیشن کے وقت کی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی قوقف فاروقی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹیوی پاکستان موسیقی